بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مدوان محمد عمرانہ آپ کی حضرت میں حاضر ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ریشو کے بارے میں بتاؤں گا کہ ریشو کے سوال جواد وصول کے سریعے دکھتے ریشو کیا ہے تو ویڈیو کے آگے پڑھانے سے ترے آپ کو بزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چین انجامی ایڈیویشن سٹم کو سبکرائب نہیں کیا تو پولیس سبکرائب کریں اور آپ کو سبکرائب شیئر کریں تو اپنیویو کا دو بڑھاتے ہیں تو ریشو کیا ہوتا ہے ریشو کیا ہوتا ہے کہ یہ دو کوانٹرٹی کے دمیان کمپیریزن ہے جو سیم کائن کیا ہے ریشو ایز آگ کمپیریزن آف کو کمپیریزن آف دو کوانٹرٹی آف سیم کائن بائی ڈیویزن اس کو یعنی ہم نے ڈیوائر کر کے اس کا کمپیریزن کر رہے دو ریشو دو کوئی کی انتظیویں ہیں ایک ہی قسم کی اور اس کا ہم نے کمپیریزن نکال رہا ہے ڈیویزن تکسید کر دیں تو اس کو کیا بولیں گے ریشو تو اس جیسے دو ہونٹرٹی ہے A اور B تو A ratio B کہتے ہیں یہ ہے A ratio B A to B یعنی A to B ratio ہے تو اس کو ہم A डबाडार B ہی لگتے ہیں یا A بٹا B بھی لگتے ہیں تو جو فاست ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اینٹیسیڈا اس کا نام کیا ہے اینٹیسیڈا اس کے بعد جو سیکر ہوتے ہیں سب ہم بولتے ہیں بچہ لیکن کیوں کہ یہ سیب کا ایک ہے تو اس کا دونوں کا جو روہ کو ملک میں ہے گر دونوں کا ملک میں سے کیسا ہو جائے تو جسہ لیے یہ رجل کے ملک میں نہیں اگر بچہ کیا ہے جیسے اس کی مثال ہے پائی تو پائی کیا ہے پائی ایجا ریشو بھی سرکمفرنس اور دیومیٹر اور سرکل سرکام کا ڈائیٹر اور سرکام فرینس کے درمیان پائی کیا ہے ریشو ہے تو اس لیے اس کا بھی کوئی یونٹ نہیں ہوتا پائی بھی یونٹ لیس ہے تو مثال یہ ریٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ریشو کی گال ہی ہے 30 اور 35 کی تو سب سے پہلے انٹیسٹین اور نیچے کنسیگوینٹ تو جو ہوتا ہے 30 وہ کتنا ہوتا ہے 5 6 30 ہوتا ہے اور 5 7 37 اب اس میں سیم ہے یہ 5 اور یہ پہ یہ دونوں کے ایسا تو اس کی ریشو کیا بنی 6 بائی 7 اس کو ہم لکھتے ہیں فریکشن فارم میں اگر بٹے کی فارم ہو گی تو اس کو ہم بولیں گے فریکشن فارم اور اس کو اگر ایسے لکھ دیں 6 ریشو 7 تو یہ ریشو فارم ہے ریشو فارم اور فریکشن فارم میں کیا پارک ہے بٹے کی شکر میں لکھیں گے تو وہ فریکشن فارم ہوگی اگر اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ ریشو کی فارم ہوگی تو ایک اور مثال ہے کہ یہ کمرہ ہے جس کی لیندھ 50 میٹر ہے اور اس کی ویٹھ 30 میٹر ہے تو اس کا ریشو نکال ہے جب وہ کہتے بڑے گی اب اس میں ریکے لیندھ ہے تو اس میں میٹر دونوں کا سیم ہے تو تو انٹیس ٹینٹ اوپر آٹھا ہے 50 اور کنسی کو انٹیس جاتا ہے 30 یہ بھی میٹر اور یہ بھی میٹر تو دونوں سیم ہے تو کینسل اب یہ زیرو سے زیرو کینسل تھا تو اس کی بات کی 5 ہے 3 ترکشن فارم ہے اور ریشو فارم ہے 5 ریشو 3 تو اب آپ نے دیکھیں اوپر میٹر ساتھ ایتری میٹر ساتھ دونوں سیم ہو تو وہ آپ اس میں کینسل ہوتا ہے تو یہ سمجھاتے کینسل ہوتا ہے اس لیے ریشو کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا ریشو جو ہے وہ دو یونٹ رکھتی ہے اور اگر یہ تو تھے دو دو آدمی اے اور بی تھا یا یہ تھرنٹی اور تھرنٹی فائیف تھا اگر یہاں پہ تین آج ہے یا پیارت آج ہے تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں تو اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم نے ریشو لیا ہے ہم ریشو وہاں پہ لے گئے اب یہاں پہ پینڈ لیا ہے ٹوانٹی اور موٹی اس میں دیکھ رہا ہے کہ سیم چیز کون سے آرہی ہے ریشو میں یہی ہوتا ہے رہا کہ پہلے والا اوپر آتا ہے دوسرا ریچہ ہے جو سیم چیز ہوتا ہی کر جاتی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیم چیز اس میں تھرنٹی میں بھی فائیف تھا اس میں بھی زیرو ہے اس میں بھی زیرو ہے تو زیرو سے تین ہو زیرو ہم نے کیسے کرتے ہیں تو آپ کی پاس کیا ہے ٹو تھری اور پوٹ اس کے بعد ہم نے چاہتر لیا ہے ان ریشو پر سم لے لے رہے ہیں ان کو جبک کر دے ہیں جو سم ٹوٹل آئے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھ رہا ہے شے آر تو یہ تو ہمارے پاس جو دیوئی ہیں یہ اس نے ریشو دیوئی ہے ہم نے دیکھ رہا ہے شیئر کے ہر بندے کا شیئر کیا ہے یہ کمپنی تھی جس میں انہوں نے اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں تو اس کمپنی کی جو ٹوٹل ملکیت ہے وہ یہ والی ہے تو اس کا فارمولا کیا ہے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ہر بندے کا شیئر کیتر ہے وہ ہے اس لیے کہ فاسٹ ریشو جو پہلے آپ نے ریشو لگائیں گی پیسے دیئے اس کے بعد سم باف ریشو جو سب کی ہے ڈیوائی کریں گے فاسٹ ریشو کیا آئے گی وہ آئے گی کانسیکوینٹ سامہ پنیشو اس کے بعد ہم کیا کریں گے مولٹیپلے آپ پرابٹی جو پرابٹی کی بہت اس کو ہم اس سے ملٹیپلے کر دیں گے تو اس سے ہمارا پہلے پیشہ آئے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے جیسے اس میں ہے 2 9 مولٹیپلے آپ پرابٹی ہم نے لکھی نہیں ہے تو اگر ہمارے پاس 20 ہے تو 20 سے ملٹیپلائے آنے تو اس کا جواب آتا ہے 40 پر 9 اسی طرح اگر دوسرے کو ہوگا تو یہاں پر 2 ریشو کی جانتا 2 ریشو اور ساماف ریشو ملٹیپلائے امونٹ آف پرابٹی تھا 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 اور امونٹ آف ریشو ساماف ریشو ملٹیپلائے امونٹ اسی طرح جترے آپ نہیں ہوگو ہمارے پاس یہ کمپورن فارم لگا ہے دو سے زیادہ آدمی ملٹا ہوتا ہمیں طرح دوسرے کی ریشو ہی کرتے ہیں اور اگر وہ ہمارے پہ پوچھ لیتا ہے کہ ہمیں دے دیتا ہے جہاں پہ ہے یہ فارمولہ ریشو کا وہ جہاں سے کنسیکوئنٹ دے گئے یا آنٹیسیڈینٹ دے گئے تو وہ ہمارے پہ پوچھے کہ یہ کس کا اگر اس نے آنٹیسیڈینٹ دیا ہے تو پوچھتا ہے کہ کس کا کنسیکوئنٹ کون سو ہوگا یہاں یہ ویلوز دیتا ہے تو اوپر والے کی پوچھتے تو اس کا پہلوز ہمیں مل رہا ہے کہ اگر اس نے یہ ویلوز دیئے تو ہم اس کو اس طرح پرٹیپلائے کر دیں گے تو اس کی ویلو آ جائے گی اگر یہ ویلوز دے رہا ہے تو اس کو پرٹیپلائے کیا آگر یہ ویلوز دے رہتے اس کی نہیں لے آئیں گے اور اس کو نیچے لے آئیں گے جیسے بھی اس کی ویلوز آتی ہے اور اس کا ایک بہت طریقہ یہ ہے وہی کہ 7x9 اس کے بعد جا کرنا ہوتا ہے ہم نے دیکھیں گے کہ یہ ہے 35 35 سے بند ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہے انٹی سیڈنٹ لوگ اوپر ہوتا ہے تو 7 کو اگر میں 5 سے مٹی پلائے کرتا ہوں تو یہ 35 بند ہے تو 7 مٹی پلائے 5 مٹی پلائے کریں گے اسی کو ہی ڈیوائیڈ کریں گے جس کو جمع کرتے ہیں اسی کو ہی میریس کرنا ہوتا ہے یہ ہماری بند یہ ہو جائے کہ اوپر 5 جمع گیا ہے تو نیچے دو جمع کر رہے ہیں جو جمع کرتے ہیں جو ضرب کرتے ہیں وہی تقسیم کرتے ہیں تو مجھے لیچے بھی مٹی پلائے 5 کرنا پڑے گا تو یہ بن گیا ہے 75 35 over 945 تو اس سے مجھے جواب گیا کہ 35 انٹی سیڈنٹ ہے 45 کا 45 کیا ہے کنسیکوینٹ ہے اور انٹی سیڈنٹ 35 ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی ریشو کی ویلی جو ہے لکھاتے ہیں جتنے بھی مختلف سوال ہیں تو اس میں ہم ریشو کی ویلے لکھاتے ہیں اور اگلی گلی میں انشاءاللہ ہم کنٹیویٹ ریشو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ کو یہ وضعی جو ویلیو ہے جس ریشو کے بارے میں بھی رکھتے ہیں یہ اچھا لکھا تو آپ سے دوستوں کے ساتھ کہہ کریں اور ہمارے چینل جاؤں گے تو آپ کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ویڈیو سے دیکھنا کا شکریت ہے شکریت ہے شکریت ہے